اسلام علیکم میور میں ابھی سپریئے کرنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا اگر اس سے کسی اور کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ان کو بھی بتا دوں آپ کے کمرے کے اندر یا آپ نے کوئی جانور رکھیں مرگیاں رکھیں وہاں پہ مچھر آتے ہیں آپ کے کمرے میں مچھر آتے ہیں تو آٹھ روپی روزانہ کے اندر آپ سپریئے کریں انشاءاللہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا مچھر اس کو بنانے کا فارمولا میں آپ کو بتا دے تو وہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستا ہے آدھا لیٹر کی بوتل میرے پاس تو ایک ہفتے کے لئے بہت رہتی ہے تو میں کمرے میں بھی سپریئے کرتا ہوں اور مرگیاں بھی میں نے گھر میں رکھیں ہیں وہاں بھی سپریئے کرتا ہوں تو مچھر ان کے قریب بھی نہیں آتے اور اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے سپریئے بنانے کے لئے جو جو چیزیں آپ کو درکار ہیں پہلے وہ میں آپ کو گناہ دیتا ہوں تین طریقے سے میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے سپریئے یہ ایک سو پچاس روپے لیٹر آپ کو مارگیٹ سے مل جائے گا دوسرے نمبر میں ہمیں چاہیے پانی تیسرے نمبر میں چاہیے سپریئے آئل چوتھے نمبر میں چاہیے ایک قدر یہ نوزل سپریئے والی یہ چالیس سے پچاس روپے گی آپ کو بزار سے مل جائے گی اگر ڈیوٹر بوتل میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ پوری لگا لیں اگر ہافٹر میں لگانا چاہتے ہیں پھر آپ کو یہ کاٹ بھی پڑے گی تو یہ نیچے سے اس کی کیپ اتار لیں گے اس کو کٹ کر لیں گے جتنا آپ نے کاٹنا ہے اور پھر اس پر یہ کیپ دوبارہ لگا لیں گے یہ نوزل کی سیٹنگ ہوتی ہے یہاں سے آپ نے سپریئے بہت بڑا چھوٹا کرنا ہے تو اس کو آپ گھومائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اب یہاں پہ بالکل اینڈ میں کر دیا ہے تو یہ بند ہو گیا اب یہ سپریئے بڑا چھوٹا کرنا ہے اس کو جیسے کھولیں گے یہ دیکھیں اس کو ایسے کرتے جائیں گے سپریئے یہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا ایسے کیا رہے دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سپریئے بنا رہا ہے یہ اس کا طریقہ کر رہا ہے یہاں سے آپ اس کی اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پانچوئی چیز جو آپ کو چاہیے یہ موس ریپ کسی بھی کمپنی کا لے رہے ہیں یہ پانچ روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے عام دکان سے کریانے کی دکان سے یہ جسم پر ملنے کے لیے ہوتا ہے موچنوں کو بغانے کے لیے تو یہ چیزیں آپ کو رکوائیڈ ہیں تین طریقے سے میں استعمال کرتا ہوں تینوں طریقے میں آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے آپ نے اس بوتر کے اندر یہ کیپ ڈالنی ہے اور یہ دو پیکٹ آپ نے لینے ہے یہ اس کو کٹ کر کے آپ نے یہ اس میں ڈال دینے ہیں اب ہم اس کی طرح دو پھرہ ڈال لیں گے اور آپ نے سپرٹ لینی ہے آدھی بوتل آپ نے یہ سپرٹ سے بھر لینی ہے تو پکایا آپ نے اس میں پانی ڈال دینے ہیں یہ میں نے آدھی سے تھوڑی زیادہ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو آدھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کو دوبارہ لگا دیں گے اس کو آپ نے ہلا لینے ایسے شیک کر لینے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے اسی بوتل کے اندر آپ نے سرسوں کا ایک ڈھکن جو ہے سرسوں کا تیل شامل کر دینا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سرسوں کا تیل کیوں ڈالنا ہے اس کو دوبارہ ہم اس سے لگا دیں گے اب دیکھیں یہ سپریے کے لیے تیار ہے اس کو آپ چاہیں تو ایسے دیواروں پر کی سپریے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دیوار پر سپریے کیا یہ اڑتا جا رہا ہے اب سپریٹ کا کمال یہ ہے کہ یہ فوراں اڑ جاتا ہے اور یہ ہر قسم کے جرہ سین کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی اور اس کی سمیل سے مچھر نزدیک نہیں آتا نمبر ایک اگر خالی آپ یہ سپریے اس کا سپریٹ کا بھی کریں گے تو مچھر پھر بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا یہ خوشک ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی خوشکی تھوڑی سے ختم ہو جائے یہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی بات نہیں تو دوسرا یہ کہ خالی آپ اس کو سپریٹ کو بھی سپریے کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے آدھا سپریٹ اور آدھا پانی یہ بھی لانا کے بھی آپ سپریے کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو ڈالنا چاہے تو اچھی بات ہے اس سے بھی بچھر جو ہے قریب نہیں آتا تو یہ تین طریقے ہیں خالی سپریٹ پانی اور سپریٹ اور پانی سپریٹ اور تھوڑا سا سرسوں کا آئے یہ تین طریقے ہیں انشاءاللہ مچھر آ کے قریب نہیں آئے گا کمرے میں آپ سپریٹ کریں مرگیوں کے ڈربے میں سپریٹ کریں جانوروں کے کہیں بھی جو باڑا بغیرہ ہے جانوروں وہاں پہ سپریٹ کریں مچھر انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا یہ دیکھیں دیوار پہ خوشک ہوتا جا رہا ہے اس کو کون ہے خودروں میں سپریٹ کر دیں تو مچھر انشاءاللہ قریب نہیں آئے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں